نمستے دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ تو آج ہم بنائیں گے چکلی چکلی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے وہ اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اور اس طرح کی چکلی بنا کر کے آپ اپنے بچوں کی ٹپن میں دے سکتے ہیں یا پھر کہیں آپ کو دور جانا ہو تو آپ سفر میں بھی اسے لے جا سکتے ہیں بہت ہی کھانی میں ٹیسٹ لگتی ہے اس چکلی بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلو کیسے ہمیں اس کو بنانا ہے تو چلو بنانا سرو کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک برتن لیا ہے اب اسی میں ہم ڈالیں گے ایک کٹوری ہم نے چاول لیا ہے آپ کسی بھی مرجم ناب کر کے لے سکتے ہیں کسی بھی کٹوری یا کھپ سے تو یہاں پر ہمیں ساری چیز ناب کر کے لینا ہے تو ایک کٹوری ہم نے چاول کانٹا لیا ہے اب اسی میں آدھا کٹوری ہم لیں گے بیسن ایک کٹوری چاول میں ہمیں آدھا کٹوری بیسن ڈالنا ہے اب اسی کو ہم اب اسی میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم نے اس میں اجوائن ڈالنا ہے تو آپ اس میں اجوائن ڈالیں اس طریقے سے ہاتھوں میں کرس کرتے ہوئے تاکہ اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو ہم نے ایک چمچ اجوائن ڈال دیا ہے اب اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چمچ لال مرچ پاودر آپ اپنے حساب سے تیکہ کر سکتے ہیں اسی میں ڈالیں گے ہلڈی تھوڑا سا اب ہم ڈالیں گے ہنگ تو ہنگ آپ کو ڈالنا ہے اس سے بہت ہی بڑیہ سائز میں فلیور آتا ہے ان کا تو ہنگ جرور ڈالیں اس میں ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سواد کے انسوار نمک ڈالیں گے تو سواد کے انسوار نمک ڈالنا ہے میں ہم ڈالیں گے اس میں تل سفید تل ہے یہ سفید تل وہ ایسے بھی کھانے بہت ہی اچھی لگتے ہیں تو ہم اس میں جرور سے تل ڈالیں گے تو ہم یہاں پر دو چمچ تل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تل تو آپ موین کے لئے آپ تل ڈالیں یا گھی ڈالیں تو یہاں پر میں تل لے رہی ہوں تو یہاں پر میں اسی چمچ سے تین چمچ بھر کے تل ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس میں گے بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے تل ڈال دیا اس میں تل سے بنا رہی ہوں میں تل ڈالنے سے اچھے سے ہمارا جو بیٹر ہے وہ بن کر کے تیار ہوگا بالکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم نے تین چمچ تل ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تو اب میں ہاتھوں سے مکس کروں گی تاکہ اچھے سے ہم مکس کر لیں ہاتھوں سے تو اس کو ہاتھوں سے ہمیں مکس کر لینا اس طریقے سے دباتے ہوئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو بیوڈیو کو پورا دیکھنا تب یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آنے والا ہے اور اس طریقے سے بناوگے تو کبھی بھی آپ کی چگلی خراب نہیں ہوگی اب برکور بھی پرفیکٹ بنے گی تو آپ چرور بھی کر کے لینا ہے آپ کو ساری چیزیں آپ کر کے ہی ڈالنا ہے تو یہاں پر ہمیں گنگونا گرم پانی لینا ہے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارا چاول کا آٹا ہے وہ اچھے سے سٹ ہو سکے تو اسی لئے ہمیں گرم پانی کا یوچ کرنا یہاں پر تو پانی یہ بھی گرم ہے تو اسی لئے میں چمس سے کر رہی ہوں ملا رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہمیں اس کو ملا لینا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دے رہی ہوں اور اس کو اس طریقے سے ملا دیں پانی ہمارا گرم ہے تو ہم چمس سے ملائیں گے نہیں تو ابھی یہ بہت گرم ہے چلو ہمیں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے ہاتھ سے لگا لیتے ہوں ہاتھ تو ہمیں لگانا ہی پڑے گا تو ہمیں اس کو اچھے سے ہاتھ سے مسل مسل کے اس کا ہاتھ تیار کرنا ہے ایک سوپٹ ہاتھ بہت ہی گاڑا بھی نہیں نہ ہی بہت ہی پتلا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے میں ہاتھ لگانا اس کا تو یہاں پر مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں اور تھوڑا سا ڈال دیں گے تو میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ہی ہاتھ لگانا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھئے آٹا بھی میں نے اس طریقے سے گونت لینا ہے تو یہاں پر ہم نے آٹے کو اچھے سے لگا لینا ہے آپ پھر میری طریق سے سے بناو گے تو کبھی بھی چکلیا پھر خراب نہیں ہوگی اور کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی تو یہاں پر ہم نے آٹا کو لگا لیا ہے دیکھیں کنی سوپٹ آٹا ہم نے لگایا ہے تو اسی طریقے کا آٹا آپ کا ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہونا چاہیے اب ہم اس پر تیل لگا دیں گے تھوڑا سا اوپر تو ہم اس طریقے سے لیں گے اور لگا دیں گے اس میں اوپر تاکہ ہمارا آٹا جو ہے ملائم ڈائے گا اور اچھی سٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈھک دیں گے تو یہاں پر ہم آٹا کو ڈھک دیں گے اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اب ہم لیں گے یہ چکلی بنانے کا سانچہ لیں گے اب ہم اس میں اچھے سے ہمیں اس میں تیل لگانا ہے اچھے سے ہمیں تو آپ کے پاس برس ہے تو برس سے لگا دیجئے تو ہمیں ہاتھوں سے لگا رہی ہوں تو اچھے سے میں لگا دوں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے تو بڑیا سے لگانا آپ کو تیل تاکہ جو ہم اس میں ڈالیں آٹا وہ اچھے سے ہماری جو چکلی بنیں تو اسی طریقے سے ہم اس میں بھی لگا دیں گے جو ہم نے یہ سانچہ لیا ہے چکلی والا تو یہاں پر ہم نے اس میں لگا دیا ہے تھوڑا سا اس میں بھی لگا دیں گے تاکہ اس میں چپکے نہ آٹا آسانی سے نکل جائے گا تو اب ہم لیں گے آٹا اور اس کو ہم تھوڑا سا گھوٹ لیں گے اور اچھے سے دیکھیں سٹ ہو گیا ہمارا آٹا کمنا اچھے سے پھول گیا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے توڑیں گے اور اس طریقے سے تھوڑا سا لنبا کریں گے اس کو اور اس کو ہم ڈالیں گے سوچے میں ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کو اچھے سے میں آٹا بھرنا ہے اب کوئی بھی گائے پنا رہے ہیں یہاں پر ہم نے بھار دیا ہے بڑیا سے اتنا آٹا میرا بچ گیا ہے تو میں اس کو بھار دیں گے جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو بھر دیں گے تو اب ہم کریں گے اس کو بند اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کر دیا اب ہم لیں گے کوئی بھی پیپر لیں گے یا آپ تو پاس بٹر پیپر ہے تو اس سے بھی شاہ لیں اگر نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ یہ والا پیپر بھی چھا سکتے ہیں اس میں چپکے گے بلکل بھی نہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ کسی بھی تھالی میں جس میں بھی آپ اس کو پھیلانا چاہیں اس میں آپ تھوڑا سا تیل لگا لیں گے تو اچھے سے وہ نکل آئے گا بہت ہی آسانی سے ہم اٹھانے میں دکت نہیں ہوگی اس کو تو ہم نے یہ دیکھیں کتنی بڑیا سے ہماری چکلی بن رہی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بن رہی ہے یہ بلکل بھی اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے بنا دیا ہے ۔ اس طریقے سے ہمیں کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹنی بڑیا سے ہماری چکلی بن گئی ہے تو اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے ساری چکلی jah پر میں نے ساری چکلی کو اس طریقے سے بنا لیا اور دیکھیں کتنی بڑیاں بنی ہیں ٹھلو اب ہم اس کو پرائے کرتے ہیں یہاں پر ہمارا تھیل گرم ہو چکا ہے اور ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو تیل ہمارا بھی اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہماری چکلی اچھے سے پکے گی جب ہم نے اس میں ڈال دینا تیل میں تو ہمیں آج کو دھیما کر دینا ہے اور نہیں تو ہماری چکلی جو ہے اوپر سے جل جائے گی اور اندر سے تھوڑا سا کچھا رہ جائے گا تو اس لئے پہلے ہمیں تیل اچھے سے گرم کر لینا اس کے بعد ہمیں دیمی آج میں ان کو پکانا ہے تب ہی ہماری خستہ چکلی بن کر کے تیار ہوگی تو یہاں پر ہم نے ساری چکلی کو اس طریقے سے تیل میں فرائی کر لیا اور دیکھیں کتنی بڑیا سے ہماری چکلی بن کر کے تیار ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سے پکی ہے اور کتنی بڑیا سے ٹوڑ گئی ہے میں اس طریقے سے ٹوڑ ہوں دیکھیں کتنی بڑیا بنی ہے تو جرور اس طریقے سے بنائیے گا اور کھائیے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ میں جرور بتانا کیسے بنی ہماری چکلی اور آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتانا تو مجھے اور بھی خوشی ہوگی اور میں اسی طرح کی ویڈیو لیتے آتی رہوں گا